بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرد حضرت علی محترم بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا یہ ہمارے لئے اتنا بڑا اچھیومنٹ ہے یہ کہ اتنی بڑی رات آج ہمارے پاس آگئی شب خدر 18 دھرمزان ہے شب انیس ہے شب اکیس ہے اور شب تیس نائنٹین ٹویڈی فرس اور ٹویڈی تھر یہ تری نائنٹس اس کالل شب خدر اور اس میں اللہ بڑھ رہا کہ اللہ کے پاس سے آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا انجل زمین پی آتے زمانے کی ایمان کے پاس اور وہ لوگ پورا فائلز کو لے کے آتے اور اس کا اپروول ہوتا اسی سورے میں اللہ بڑھ رہا کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے یہ ایک ہزار مہنے کے برابر ایک رات ہے یہ بھی ایک ایسامپل ہے دھاؤزن منز کارل اس کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ بولا کہ you don't know about this night اگر اللہ بولتے کہ you don't know تو پھر کوئی جان سکتا اس رات کو لے کے جاک کے ملایا گیا مادر حسنین بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ سے جیسے شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح شب خدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا اب صرف اس سے اندازہ لگاؤں کہ یہ رات مادر حسنین کی رات ہے یہ رات زوجہ امیر الممنین کی رات ہے یہ رات اتنی بڑی رات ہے تو اس رات میں کرنا کیا ہم کرنا کیا what to do in شب خدر لیکن جو عامال کتابوں میں ہیں وہ میں نہیں بتا رہا آپ دو رکعہ نماز پڑھیں گے ساتھ ساتھ سورے خلقہ ضرور پڑھو تینوں سورے پڑھیں گے انقبود روم وردخان ضرور پڑھو جوشن کمیر پڑھو گے ضرور پڑھو میں وہ عامال آپ کو نہیں بتا رہا جو کتابوں میں ہیں میں قالی آپ کو دو یا تین عامال بتا رہا if you start with this then you will see the result you will see the result end of the night پہ آپ کو کیا کیا ملے گا انشاءاللہ 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 پہلی چیز اس رات میں غسل کرنا مغرب کے بعد غسل کرو نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں شب خدر کے لئے قربتن اللہ میں غسل کرتا ہوں زمانے کے امام کی سلامتی کے لئے قربتن اللہ غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں شب خدر میں قربتن اللہ میں غسل کرتا ہوں شب خدر میں سارے مومنین و مومنات کی حاجات پورے ہونے کے لئے میں دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں خربتن اللہ غسل کرتا ہوں اپنی بیماروں کی شفاہ اور اپنی صحت کے لئے خربتن اللہ غسل کرتا ہوں میں شب خدر میں زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا خربتن اللہ ایک غسل آپ پچیس نیتیں کر سکتے پاہری چیز یہ جو کرنا پلیز میری بات غور سے سنو شب خدر میں اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری ایک ایک دعا خبول ہو آپ یقین کرو دنیا میں ہر سال جہاں میں نے بتایا وہاں لوگوں کے دزدست بارہ بارہ سال کے جو لائف کے پرابلمز تھے جو رکاوٹیں تھیں جو آپسکلز تھی وہ دور ہوئی پلیز لیسن موڑا ہم سینگ پلیز لیسن موڑا ہم سینگ کہ غسل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ صدقہ دینا کسی آپ پہلے سے کسی یتیم کو دے دو پہ پہلے سے آپ انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی ہے یا اگر ہے یورپ امریکہ میں تو آپ بھیج دو کیسا کسی ایک غریب کو کسی ایک یتیم کو کسی ایک بیوہ کو اس رات میں کھانا کھلا دینا اس کا روزہ کھلوا دینا نیت آپ بعد میں بھی کر سکتے آپ کے دل میں نیت ہے کہ یہ جو میں دیرہا یہ شب خدر کا میں صدقہ دیرہا صدقہ دیرہا یا جو بھی آپ شب خدر کے لیے دے دو ایک یتیم کو کھانا کھلانا اس سے تمہارے راستے کھلیں گے اس سے تمہاری د تو اللہ تمہاری دعا جلدی خبول کرے گا اس لیے کہ پروردگار میں نے بھی ایک یتیم کو کھانا کھلایا میں بھی غریب ہوں میں نے بھی ایک غریب کو کھلایا تو میرے رسک کو کھول دے تو آپ پہلا کام یہ کرنا کہ آپ پہلے سے دے دو اور اس دن رات میں نیت کر لینا وہ سرکے کی میں بہت تیزی سے جا رہا اس کے بعد جب آپ مسلح کے اوپر جانا تو دو رکعت نماز آمال شروع کرنے سے پہلے کہ میں آمال بتا رہا اور ایک چیز چیک کرو اس رات میں کہ تم کس کس سے ناراض ہو اگر تمہ رشتہ داروں سے اگر تم ناراض ہو تو شب قدر آمال شروع کرنے سے پہلے پلیز غور سے سنو آمال بیفور یو سٹارٹ یور آمال چیک یورسیل کہ تم کس سے ناراض ہو اس کو ایک لیس فون کرو یہ وارس اپ میسیج نہیں کرنا کہ ایف آئی ہرٹ یو آم سوری وہ میسیج سے سوری نہیں ہوتی بٹ یو ہاف تو کال پرسنلی کال کرو پرسنلی کال کر کے کوئی رشتہ دار کو راضی کر دو اس سے کہ آج تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ بول رہے کہ پوردگار تم اس سے راضی ہو جاؤ تو الل میں اپنے رشتہ دار کو آج معاف نہیں کروں گا تو then don't expect کہ اللہ بھی ہم کو معاف کرے گا this is very important اگر کوئی آپ کہیں اور ہے back home آپ کے کوئی رشتہ دار ہے جس سے آپ ناراض ہیں کوئی مومن ہے جس سے آپ ناراض ہیں ان سے جاکہ معافی مانگو اس کے بعد اگر تمہارے ماں باہت زندہ ہے تمہارے پیرنٹ زندہ ہے تو اس رات میں آمال شروع کرنے سے پہلے پلیز غور سے سنے آمال شروع کرنے سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور جاکل لٹرلی یہ بولو کہ mom mom i'm really sorry if i hurt you آپ مجھے آج کی رات معاف کر دو direct personally معافی مانگو اس کے بعد پھر عمال کے لئے جاؤ اگر تمہاری ماں راضی ہو جائے تمہارا باپ راضی ہو جائے تو اس رات کی جو برکت ہے اس رات کی جو رحمت ہے وہ تمام تم کو ملے گی یہ نہیں کرنا کہ ماں باپ سے معافی نہیں مانگیں گے اور جاکہ اللہ کی برگاہ میں اپنے لئے معافی مانگیں گے اس لئے کہ شب خدر کے لئے معصوم امام کا جولہ ہے یہاں بھی درمی نہیں بول رہا یہ معصوم امام بول رہا کہ اگر شب خدر کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس کے گناہ پھر روز عرفہ تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا بیچ میں موت آجائے تو کیا ہوگا یہ کرو ماں باپ سے پہلے راز معافی مانگو بولنا یہ جملہ کہ ماں مجھے معاف کر دے بات مجھے معاف کر دے اس کے بعد جب یہ ماں باپ کو معاف کر دیا مومنین سے معافی مانگ لی اس کے بعد آؤ مسلح کے اوپر جو عمال آپ کو علماء کتابوں میں وہ تو ضرور کرنا لیکن میں آپ کو بری شاد عمال اور میں کوئی لاسٹریری میں ہوں اور سے سنو ماں باپ کو معاف کر د گیا صدقہ دے گیا غصل کر لیا اب جب تم مسلح پہ آؤ تو جب تم اپنے عمال شروع کرو تو سب سے پہلے دو رکعہ کتابوں میں نہیں ہے میں آپ کو بتا ہمارے علماء نے بتایا کہ دو رکعہ شکر کی نماز پڑھنا پہلے یوں سٹارٹ کے اور عمال بھی دو رکعہ شکر نماز نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں دو رکعہ شکر کی شبہ قدر خوربت اللہ اللہ ویری سمپل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو بی بی کی تصویر پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا آپ ب ہے کہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو شبہ قدر دی ہو سکتا میں مغرب کے بعد بیمار ہو جاتا ہو سکتا افتاد کھایا اور میرا پیٹ افسٹ ہو جاتا میں تیری اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر سکتا تھا اور اللہ یہ بول رہا کہ جب کوئی بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا تو پہلا شکر یہ ترنا اللہ سے کہ مالک تیرا شکر ہے میرے پروردگار کہ تُو نے شبہ قدر جیسی بلیسنگ والی رات ہم کو دی ہے شبہ قدر جو دیسٹینی کو بد ملنے والی رات ہے تُو نے ہم کو دی ہے مجھے رات ملی اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار پوری رات میں تیری عبادت کرو مجھے موقع دے کہ میں توفیق دے کہ پوری رات عبادت کرو امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ پروردگار عبادت تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے دو رکع شکر کی نماز پڑھو اس کے فوراں بعد دو رکع سلام کی امام زمانہ اس لیے کہ وہ رات امام زمانہ کی رات ہے ایک پوسیبلی ایک چانس ہے کہ مولا کا ظہور فجر پہ ہو جائے اس لیے کہ ظہور کی جو ڈیٹس بتائی گئی پندرہ شابان ہے شب خدر کی صبح ہے اور پچیس زیخادہ ہے اور آشورہ چار ڈیٹس میں سے کوئی ایک ڈیٹس میں امام کے ظہور کی ہے زیادہ روایتیں آشورے کی ہیں بہت یہ بھی ایک چانس ہے یہ بھی علماء نے لکھا تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی دو رکع شکر سلام تھی کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تو میرے امام زمانہ کو سلام سلامت رکھ جیسے اللہمہ کھلے والی ایک الحجت ابن الحسن والی دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں میں نماز پڑھو کیوں ہو آپ یقین کرو کہ اس رات میں تم نے سلامتی امام زمانہ پڑھ لی اور امام زمانہ تم کو دیکھ لے تو ایک سال آئندہ شب قدر تک تمہارے اوپر رحمت ہے میرا مولا بھی پلٹ کے بولے گا اللہ اس پہ بھی تُو رحمت پر نازل کر اس کو بھی تُو سلامت رکھ اس لیے کہ اس نے میری سلامتی کی دعا کی یہ کر لے دوروں کے شکر کی نماز پڑھ لینا اس ر رات میں اپنے گناہوں کو سر ماف نہیں کرانا بلکہ اپنے مرہومین کو یاد کرنا اگر کسی کے ماں باپ مر گئے کسی کے رشتہ دار مر گئے تو اس رات دو رکعت نماز پڑھو مغفرتِ والدین اس میں تمہارے ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی پوری تمہاری انٹائر فیملی آ جائے گی پیری سمپل نماز شب قدر میں پڑھو پہلی رکعت میں الہم پڑھو دوسری رکعت میں سور خل پڑھو پہلی رکعت میں الہم اور الہم کے بعد سور خل پ یہ پڑھ کر بیری کی تذبیر پڑھ کر بلکل فجر کی نماز کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پرودگار آش شب قدر ہے تو جیسے دنیا میں انسان زندہ ہے تو نے ان کو معاف کیا اسی طرح تو گناہوں کی خید سے سارے ہمارے ماں باپ کو سارے مرہومین کو بخش دے اور جنت تک لے کر چلا جائے رحمتیں ان پر نازل کر دے اگر کوئی وادی بروت میں ہے ان کو وادی السلام میں لالے آپ سارے مرہومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا آپ یقین کرو اگر تم یہ نماز پڑھو مغفرت کی اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو گے تو میلینز کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوگی وہ سارے میلینز شب قدر میں تمہارے حق میں دعا کریں گے اگر میری دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو ان لوگوں کی دعا کی طرف سے اللہ میرے اوپر رحمت نازل کرے گا یہ تین نمازیں زیارت امام حسین اس دن روز لازم پڑھنا اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں شب قدر میں خور پتن اللہ یہ نماز پڑھو اس کے بعد جو آپ کے عمال ہیں وہ عم مل جائے تو نماز ہے جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا اس لیے کہ وہ گناہوں کی معافی کیلئے نماز ہے اس رات کے یہ عمال میں نہیں ہے نیمہ شابان کے عمال میں ہے لیکن جتنی کسرہ سے تم عبادت کرو اس میں اللہ کا اللہ عجر کرتا یہ نماز کے بعد دعائیں خبول ہوتی ہیں یہ نماز کے بعد رحمتیں آتی ہیں یہ نماز ایک گیرنٹی ہے یہ موس ریکمینڈٹ نماز ہے ہمارے پاس فقہ جعفری میں یہ نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے بولو کہ شب قدر ہے میں نے یہ توفہ یہ جو تیرے حبیب نے ہم کو دیا ہے تیرے حبیب کے نام پہ اس نماز کی برکت سے اللہ تو شب قدر کی ساری رحمتوں کو نازل کر دیں